بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک اور مہت کا کوئشن آئیے چلتے ہیں اپنے کوئشن کی طرح پنجاب پبلک سروس کمیشن پی پی اے سی نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا اسسسٹنٹ ہیڈ کلرک سولوان سکیرہ لائیو سٹاک اینڈ ڈائری ڈیویلومنٹ ڈیپارٹمنٹ ڈیریکٹر ایڈ جنرل کا دوہزار بائس میں یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا سب سے پہلے ہم کوئشن کو سمجھتے ہیں پھر اس کے سلویشن کی طرف بڑھتے ہیں ہمیں چار اپشن دیا گیا ہے اپشن اے دس بی ستارہ سی تیس دی نن اپ دیس سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بوائز اور گلز جو ہیں ٹوٹل وہ ستائیس ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں گلز سات جمع ہو جائیں اور بوائز سے بڑی ہو جائیں گے یعنی کہ گلز کو جمع سات کر دیں تو وہ بوائز سے زیادہ ہو جائیں گی تو وہ کہتے ہیں ہاں مینی سٹوڈنٹس اور گلز یعنی کہ جو ٹوٹل کلاس ہیں کلاس میں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں اس میں سے گلز کی تعداد یعنی کہ لڑکیوں کی تعداد کتنی ہوں گی یعنی کہ گلز جمع بوائز تائیس ہیں اور گلز سات زیادہ ہیں بوائز سے تو ہمیں گلز کی تعداد معلوم کرنی ہے لڑکیوں کی تو تعداد کیا ہے چلنج شروع کرتے ہیں ہم بوائز کو بی کہہ دیں گے گلز کو جی کہہ دیں گے ٹھیک ہو گیا جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ نا ستائیس سٹوڈنٹس ہیں یعنی کہ بوائز بی جمع جی یہ ایز ایکل ٹو ہو جائیں گے ستائیس اور ہمیں بتائیں گیا ہے کہ دوسری جگہ بتائیں گیا ہے کہ سات مور گلز یعنی کہ لڑکیاں سات زیادہ ہیں اس کو ہم دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں پہلے ہم اس کو کہہ دیتا ہے یہ ہماری ایکویشن نمبر ون ہے اب ہم اس کو دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں پہلے طریقے سے ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ جی جو ہے نا اگر سات جمع بھی کر دیں تب یہ اگر بوائز میں سات جمع گئے تھا یہ گلز کے برابر ہو کر دیں یا ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ گلز زیادہ ہیں جی کر دو بوائز کم ہے بی اس میں سے مائنس کر دو اس ایکل ٹو سات کر دو یہ دونوں ٹھیک ہے اب جس طرح سے بھی آپ کو سمجھ آپ اسی طرح سے لکھیں میں اس طرح سے کرتا ہوں میں اس کو ایکویشن نمبر دو کہہ دیتا ہوں یہ ٹو ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں وہ کہہ دیکھیں میں معلوم کرنا ہے گلز گلز کتنی ہے تو ہم اس کو جی ہمیں معلوم کرنا ہے یہاں سے ہم بی کی ویلیو لیں گے اور ایکویشن نمبر وان میں پوٹ کر دیں گے چلے اب ہم یہاں سے بی نکالتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا بی ادھا جا کے پلاس ہو جائے گا اور سات بھی ادھا را کے مائنس ہو جائے گا یہ ہو جائے گا جی مائنس سات اس ایکل ٹو بی ہو جائے گا اب ہم اس کی بی کی ویلیو پوٹ کر دیں گے کس میں پوٹ کریں گے پوٹ ویلیو اف بی ان ایکویشن نمبر وان میں ان ایکویشن نمبر وان میں ہم پوٹ کر دیں گے وان میں یہاں پہ ہم بی کی ویلیو پوٹ کر دیں گے کیا آ جائے گی یہ آ جائے گا جی مائنس سات یہ بی کی جگہ پہ آ گیا اب یہ والا جی ویسے کا ویسے یہ ایکل ٹو ستائیس ہو جائے گا یہ ہو جائے گا دو جی اور یہ ادھر جا کے اس طرف جا کے پلس ہو جائے گا یہ آ جائے گا ٹو ستائیس جمع سات تو یہ ٹوٹل ہو جائے گا چونتیس چونتیس ہو گیا ابھی ہم کیا کریں گے ٹو جی اس ایکل ٹو چونتیس اب ہم دو ادھر آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ویلیو آ جائے گی سترہ اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے چونتیس کو دو پہ تو سترہ ویلیو آ گی سترہ ہمارا سترہ ہماری گلز ہیں تو ہمارا رائٹ اپشن کیا ہے بی بی ہمارا رائٹ اپشن ہے اگر ہمیں بوائز معلوم کرنا ہوتا تو یہ گلز کی ویلیو ہمارے پاس آ گئی ہے یہاں پہ ہم جمع کریں یہاں پہ ہم پوٹ کریں تو بوائز کی نکل آتی ہے یہ میرا میت کا یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اگر آپ مسٹر میت 153 لکھیں گے تو میرا چینل آ جائے گا مسٹر میت کے نام سے فیس بک پیج ہے آپ یہ سب ویڈیو میری فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میری انسٹا کی آئی ڈی ہے یہاں پہ آپ مجھے فالو کر کے میسج کریں کوئی بھی ایشو ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کا ایشو سالو کر کے دوں گا کوئی بھی میت کا کوئیشن ہو ملتے ہیں نیکسٹ کوئیشن کی طرف اللہ حافظ